اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں آرمی چیف نے کہا چھ سپتمبر کا دن ہماری قومی اور اسکری تاریخ میں نمائی حیثیت رکھتا ہے آج کے دن پاک فوج نے قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملائے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چھ سپتمبر کا دن ہماری قومی اور اسکری تاریخ میں نمائی حیثیت رکھتا ہے جنگ سپتمبر میں قومی اتحاد و یکجہتی کا عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا آپ کو بتائیں یوم دفاع شہدہ کی پروکار تقریب آج رات آٹھ بجے جی ایشکیو میں ہوگی تقریب سے وزیراعظم اور آرمی چیف خطاب کریں گے تقریب میں شہدہ کے اہل خانہ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے دفاع وطن کے خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو خراجی عقیدت پیش کیا جائے گا چیف آف آرمی سٹاف کا چھ سپتمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پیغام آرمی چیف نے کہا چھ سپتمبر کا دن ہماری قومی اور عسقی تاریخ میں نمائی حیثیت رکھتا ہے آج کے دن پاک فوج نے قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے جنگ سپتمبر میں قومی اتحاد و یکجہتی کا عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا تو آپ کو بتائیں یوم دفاع شہدہ کی پروکار تقریب آج رات آٹھ بجے جی ایشکیو میں ہوگی تقریب سے وزیراعظم اور آرمی چیف خطاب کریں گے جبکہ تقریب میں شہدہ کی اہل خانہ اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے